سٹارٹ کر گیا ہم نے اچھے سے چیکنگ کرنی ہے اس کی آواز اڈوانس لیٹیر اور اس کا دھوان دیکھنا ہے ماشاءاللہ کلیر ہو چکا ہے اپنے چینل حبیب مکیننگ کو سسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کی سب سے پہلے اپ ڈیٹ آتی رہے اسلام علیکم دوستو دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیر اس سے ہوں گے تو آج ہم آپ کو دکھائیں گے ہینو ہینو یورو تو خیر اس کا جو انجن موڈل نمبر ہے جے او ایٹ سی انجن ہے تو خیر جو بھی ٹرک ہو تو مطلب ہے زیادہ تر ہمارے یہاں ٹرکوں میں سکس سلنڈر ہی انجن ہوتے ہیں تو بھی گاڑی ہو تو اس کا فالٹ ایسا ہو سکتا ہے جیسے کہ اس میں فالٹ ہو گیا ہے خیر اس میں انجن میں آواز آ رہی ہے تو چلیں گے اس کی انجن کی آواز چیکنگ کریں گے تو خیر یہ کہہ رہے تھے کہ ستر کلومیٹر پہلے آواز آ گئی تھی تو اس کے بعد جو ہے آواز خاموش ہو گئی تھی مطلب ہے آواز کم ہو گئی تھی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی تو انہوں نے میکیننگ وغیرہ کوئی چیک کیا تھا ستر کلومیٹر پہلے تو ہمارے یہاں سے صادقہ بات ہے وہیں سے انہوں نے چیک کروایا تھا کوئی اور کام وغیرہ بھی کروایا ہے تو وہاں سے جیسے چلے ہیں تو یہاں تک آئے ہیں اور درمیان میں آواز شروع ہو گئی تھی مطلب ہے جیسے وہاں سے چلے تھے کچھ کلومیٹر چلنے کے بعد دوبارہ سے آواز شروع ہو گئی تھی تو خیر چلیں گے انجن کی طرف گاری کو سٹارٹ کرواتے ہیں سٹارٹ کروا کے آپ کو آواز چیک کرواتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کی جو آواز ہے وہ کس چیز کی ہے تو ویڈیو آپ کو کچھ ہی لگے اس میں کچھ بھی سیکھنا کو ملے ویڈیو کا آپ نے لائک ضرور کرنا ہے تو چینل بھی نیو ہے تو چینل کو سسکرائب کرنا ہے ساتھ میں بیل لیکن دبا دنا تاکہ جو بھی میں نیو ویڈیو اپلیوڈ کروں وہ آپ کے پاس پہنچ سکے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فیدہ ہو سکے جس بھائی کو ویڈس اپ نمبر چاہیے تو آپ کی سکرین پہ آ رہا ہوگا تو ویڈس اپ نمبر دینے کا مقصد یہ ہے جو گاڑی والے حضرات ہیں جو گاڑی جن کی گاڑی ہے تو وہ میرے سے کام کروانا چاہتے ہیں ان کی گاڑی کا جو بھی مسئلہ ہے تو وہ میری دکان پہ آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ویڈس اپ نمبر دیا جاتا ہے تو خیر کرتے ہیں پہلے سٹارٹ سٹارٹ کر کے اس کی آواز چیک کرتے ہیں تو خیر آواز کے معاملے میں جیسے کہ فالڈ ہو جاتے ہیں الگ الگ آوازیں جن کی آتی رہتی ہیں تو اس کی اور بھی میرے چینل پہ بہت ساری ویڈیو بنی ہوئی ہیں تو آپ ویزٹ کریں دیکھیں آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کے لیے 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 آپ کو انشاءاللہ بہت کچھنے کے لیے موسیقی 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 تو خیر جب ہم یہ والا انٹیک کا پیپ نکال گئے اس کی اوپر ہاتھ رکھتے ہیں تو آواز کچھ کم ہو رہی ہے تو آپ نے بھی کمنٹس کر کے ضرور بتانا ہے اس کی آواز کس چیز کی ہو سکتی ہے تو خیر میں آپ کو بتاتا چلوں اس کی آواز جو ہے کمپریسر کی طرف سے آ رہی ہے کمپریسر کی آواز کس چیز کی ہے یہ تو مزید ہم چیک کریں گے تو ہی آپ کو بتا سکیں گے تو خیر جن لوگوں کو بھی تجربہ ہے تو آپ نے کمنٹس کر کے ضرور بتانا ہے کمپریسر کی آواز کس چیز کی ہو سکتی ہے تو خیر اس کا کمپریسر ہیڈ اوپر کی طرف سے کھولیں گے تو اس کو چیکنگ کریں گے اچھے سے میری ضرور کوشش ہوتی ہے جو پرفیکٹ فارڈ ہو اسے ہی کھولا جائے تو کمپریسر ہیڈ کی وجہ سے بہت دفعہ ہم نے ایسے دیکھا ہے کہ پورا انجنی کھول دیا جاتا ہے تو بھی آواز سیٹ نہیں ہوتی تو بہت دفعہ ایسا ہم نے دیکھا اس لئے میں ضرور کوشش کرتا ہوں پرفیکٹ جس چیز کا فارڈ ہے اسے چیکنگ کر کے اس کو ہی کھولا جائے تو ایسا نہ ہو کہ چھوٹے سے فارڈ کی وجہ سے بڑا کام کھول دیا جائے تو بھی گاری سیٹ نہ ہو سکے تو دوبارہ سے سٹارٹ کر کے چیک کریں گے سٹارٹ کرنا دوبارہ سے تو خیر دیکھتے ہیں اس کی طرف سے پلے تو نہیں ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کتنا زیادہ پلے تھی اور پسٹن کو جیسے ہی ہم نے نیچے دبایا ہے تو نیچے چلا گیا ہے تو خیر اسی کے اندر فارڈ ہے تو اسے جو سلیپ ہے اس کا اس کو کھولتے ہیں سلیپ کو کھول کے آپ کو دکھاتے ہیں نیچے کی طرف سے تو خیر پہلا نمبر آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ایک تو پسٹن فالڈٹ ہو چکا ہے پسٹن گرم ہو گیا گرم ہو کے سیز ہو گیا ہے تو ایک تو یہ ہے دوسرا جو ہے جو بہت زیادہ آواز تھی وہ جو ہے اس کے کنیکٹنگ راڈ کی تھی مطلب ہے کنیکٹنگ راڈ جو ہے نیچے سے جو کرنک شافٹ ہے یہاں سے میں اگر آپ کو اس کو ہلا کے دکھاؤں تو آپ کو کلیر اس میں پتہ چل جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا زیادہ ہل رہا ہے کتنا زیادہ اس میں پلے ہے تو اس کی وجہ جو ہے کرنک شافٹ کا جو بیرنگ ہے وہ فالڈٹ ہو چکے ہیں تو یہ کیوں فالڈٹ ہوئے ہیں اسے کھولتے ہیں کھول کے آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ جی ماشاءاللہ کنیکٹنگ راڈ نکال دیا گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کنیکٹنگ راڈ میں پیس ہے ہی نہیں بالکل نہیں ہے پیس یہ دیکھیں پیس بھی نہیں ہے اور ساتھ میں کنیکٹنگ راڈ بھی بہت زیادہ کٹ چکا ہے ساتھ جب پیس ختم ہوئے تو کنیکٹنگ راڈ چلتا رہ گیا ہے اب دیکھیں کتنا زیادہ کٹ چکا ہے تو نیچے کی طرف سے میں آپ کو دوسرے یہ پیس بھی دکھاتا ہوں اس کے پیس کے ٹکڑے آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پیس کے ٹکڑے ہیں تو پیس بلکل ختم ہو چکا ہے اس کا جو بیرنگ ہے وہ بلکل ختم ہو چکا ہے اور اگر ہم دیکھتے ہیں کرنک شافٹ کی طرف سے تو کرنک شافٹ بھی تقریباً ختم ہو گئی ہے مطلب ہے اتنا جب فالڈ اٹ ہوتا ہے تو کرنک شافٹ ضروری ہے فالڈ ہو جاتا ہے کرنک شافٹ کا تو خیر اس کا جو ائر کمپریسر ہے ائر کمپریسر ہم دوسرا لگائیں گے تو اسے ہم نے ریپیر نہیں کرنا تو اس کی وجہ کیا بن گیا یہ ائر کمپریسر فالڈ اٹ کیوں ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اوئل نہیں پہنچا اوئل نہ پہنچنے کی وجہ الگ الگ سی ہو جاتی ہیں تو خیر ماشاءاللہ ائر کمپریسر آ چکا ہے تو خیر ائر کمپریسر ضروری تھا بدلی کرنا کیونکہ اس میں کرنک شافٹ بھی فالڈ اٹ ہو گئی تھی اور اس کے جو ہے مطلب ہے کنیکٹنگ راڈ بھی فالڈ اٹ ہو گیا تھا اگر ہم اسے ریپیر بھی کرتے تو پارٹس صحیح ملتا نہیں ہے دو نمبر پارٹس ملتا ہے تو ریپیر نہیں کر سکتے تو اسی لئے جو ہے یہ مکمل ہی چینج کرنا ضروری ہوتا ہے تو خیر اسے فٹنگ کریں گے تو فٹنگ کر کے آپ کو دکھائیں گے تو ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو جاپانی انجن ہے ان سے یہ الگ ہے بہت سارا یہ جو ائر کمپریسر ہے کیونکہ یہ کورین انجن ہے تو میں آپ کو اس کی الگ سی ویڈیو بناوں گا اس میں آپ کو بتاؤں گا تو خیر ماشاءاللہ ائر کمپریسر کو ہم نے بٹھا دیا ائر کمپریسر فٹنگ ہو چکا ہے تو خیر ائر کمپریسر کی بھی میں ویڈیو ضرور ٹائمنگ کی اپلوڈ کروں گا تو انشاءاللہ ڈسکرپچن میں لنک بھی دے دوں گا اور انڈ سکرم بھی لگا دوں گا تو خیر ماشاءاللہ پمپ کو ہم فٹنگ کرنے لگے ہیں تو پمپ کے ٹائمنگ کی بھی انشاءاللہ ویڈیو ضرور اپلوڈ کریں گے جس میں ہم نے کمپریسر کی ٹائمنگ آپ کو بتانی ہے اس میں ساتھ میں انشاءاللہ پمپ ٹائمنگ بھی آپ کو بتا دیں گے تو یہ جی ماشاءاللہ مکمل ہو چکا ہے تو ابھی جو ہے اس کو سٹارٹ کریں گے سٹارٹ کر کے ہم نے اچھے سے چیکنگ کرنی ہے اس کی آواز اڈوانس لیٹیر اور اس کا دھوان دیکھنا ہے تو اگر لیٹیر ہوگی تو مسنگ بھی کر سکتے ہیں لیٹیر کی وجہ سے سلم مارو ماشاءاللہ موسیقی 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 ایک سلیٹ ریل موسیقی موسیقی ماشاءاللہ کلیر ہو چکا ہے تو ویڈیو آپ کو چلگی ہو اس میں کچھ بھی آپ کو سیکھنا کو ملا ہو ویڈیو کو لائک بھی کر دینا تو اسے زیادہ زیادہ شیئر بھی کرنا تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فیدہ ہو سکے تو دوسرا میرا چینل ہے حبیب ٹرک مکیننگ کے نام سے اس کے مطلب ہے اس چینل میں میں بریک کی حوالے سے کلچ کی حوالے سے انجن سے علاوہ باقی حصوں کے ویڈیو میں ڈالتا رہتا ہوں تو اسے بھی آپ سسکرائب کر لینا ساتھ میں بیل ایکن بھی دبا دینا تاکہ آپ کو اس چینل کے بھی ویڈیو آپ کو بیٹ ملتی رہے تو ابھی کہلے ہو کہ اللہ حافظ